آپ ہمارے پریوار کا رشتہ رائیبریلی کشیطرے سے اچھی طرح جانتے ہیں میری ماتا جی دس سالوں سے یا اس سے زیادہ دوزار چاہ سے بیس سالوں سے بیس سالوں سے آپ کی سانسطر رہی ہیں اور آپ کے لیے یہاں پہ جتنے بھی کام کر پائیں ان کی جتنی شمطہ تھی جب سرکاریں تھیں تو اور کام ہوا جب سرکاریں نہیں رہیں تو جتنا کام ہم اپنی طرف سے کرا سکتے تھے پارٹی کی طرف سے کرا سکتے تھے ہم نے کرایا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ اچھی طرح اس لئے جانتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا انہوں ہو رہا ہے کوئی سمسیا ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کے بیچ ہمارے بیچ ایسا رشتہ رہا ہے کہ ہم آئے ہیں ماتا جی آئیں تھوڑا پچھلے سالوں میں ان کی طبیعت خراب رہی اسی لئے تھوڑا کم آنا رہا لیکن ہمیشہ دلی سے یہ پتہ کرنا کہ کیسے ہیں چیزیں کیا ہو رہا ہے کیا سمسیا ہے وہاں پہ لوگوں کو بھیجنا مدد کے لئے یہ سلسلہ زاری رہا اب ماتا جی نے آپ کے پاس میرے بھائی راہل جی کو بھیجا ہے اس چناو میں راہل جی آپ کے امیدوار ہیں آپ کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا اب سن لو شبو آپ کو معلوم ہوگا کہ راہل جی نے کتنا سنگھرش کیا ہے راجنیتی میں اگر ہمارے دیش میں ایک ایسے انسان ہے جن کے خلاف جو پوری بھاج اپا کی مشینری ہے ہر طریقے غلط باتیں ہر طریقے جھوٹ انہوں نے فیلائے کیسے کیسے اکرمن کیے ان کو سلسل سے نکال دیا گیا ان کو گھر سے نکال دیا گیا یہ ساتھ کام انہوں نے کیے لیکن راہل جی پیچھے ہٹے نہیں یہ ان کا چریتر ہے کہ جب وہ انیائے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انیائے کی لہائی لڑتے ہیں اور اس سے ایک دم پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اسی لیے چار ہزار کلومیٹر راہل جی کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل چلے اور پھر اس کے بعد منیپور سے لے کر ممبئی تک انہوں نے یاترہ کی اور یہ یاترہ کیا تھی چاہے وہ پیدل یاترہ تھی چاہے وہ منیپور سے ممبئی والی جو انہوں نے جیپ میں یاترہ کی یہ یاترہ کیا تھی یہ آپ کی سمجھنے والی یاترہیں تھی یہ دیش کو بتانے والی یاترہیں تھی کہ دیش میں جو راجنیتی کی دشا ہے وہ غلط جا رہی ہے اور ہمیں اس دشا کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمارے راجنیتی اصول ہے جو مہاتمہ گاندی جی نے جن کی نیو ڈالے اور جن کے آدھار پر ہمارا سرطنتتہ اندولن ہوا جس کے آدھار پر ہمارا دیش آزاد ہوا وہ اصول کیا ہے ان کے بارے میں جنتہ کو یاد دلانے والی یاترہیں تھی تو ان یاترہوں کے بعد راحل جی کو یہ بات گہرائی سے سمجھ میں آئی کہ آپ سب کی سمجھیاں کیا ہیں آج دیش میں سب سے بڑی دو سمجھیاں مہنگائی اور بیروزگاری ہیں ہے کی نہیں بہنے بیٹھی ہو کچھ خریدنے جانا پڑتا ہے چہار ہوتا ہے کچھ خریدنا ہے گھر کے لیے نئے کپڑے بچوں کے لیے فیز بھرنی ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا گھر میں کچھ اوپر کچھ چھت میں کچھ ٹوٹا ہے پانی ٹپکڑا ہے اس کی مرمت کرنی ہے کچھ نہیں ہو جب خرچہ کرنا پڑتا ہے تو گھبرہات ہوتی ہے کیونکہ آج اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے موڈی جی کے راج میں کی جو عام گنتا ہے وہ اپنا گزارہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں چاہے آپ کتنی بھی محنت کرو آپ کھیتی میں محنت کرو آپ کے پاس روزگار ہے تو روزگار کرو یا ٹھیکے داری پہ نوکری کرو دھیہاڑی ملے پھر بھی چاہے پریوار میں دو دو سجد سے کام کرتے ہوں پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کمائی پھوری نہیں ہو رہی ہے اس کے آپ کے لیے سکیم لانے کے بجائے آپ کی مدد کرنے کے بجائے سہرپن کرنے کے بجائے موڈی جی کے سرکار نے کیا کیا آپ کو ایک پانچ کلو راشن کا بورا پکڑا دیا اور وہ پانچ کلو راشن میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پوری تنے سے یہ ان کی سمجھ ہے کہ وہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے لیکن وہ کافی ہو نہیں رہا ہے ہے کی نہیں جب آپ کو پانچ کلو راشن ختم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ پھر سے میر بھر ہوتا دے ہو سرکار کے کی پھر سے ہمیں اور پانچ کلو راشن ملے گا اور اسی طرح سے آپ اپنا گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہو آج کھیتی کر رہے ہو کھیتی کے سارے سمان پر جی ایسٹی ہے ہے کی نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے سمان ایک دام پر ملتا تھا آج اس سے زیادہ دام پر مل رہا ہے تو مہنگائی بہت وہاں پہ بھی اس کا اثر پر رہا ہے تو کھیتی سے جو پہلے کمائی ہوتی تھی وہ کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے پہلے آپ کھیتوں میں مزدور بھی رکھ پاتے تھے اب آپ کہتے ہو کہ جتنا ہم سے ہو جائے ہم کر لیں گے زیادہ مزدور رکھیں گے تو اور کم کمائی ہو جائے گی بچارہ مزدور بھی بھٹک رہا ہے کام دوننے کے لیے اس کو بھی کام نہیں مل رہا ہے دیکھئے جب میں یہاں دوزار انیس میں جب پرچار کے لیے آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ سب سے بڑی جو آپ کی سمسیاں کیا تھی آوارہ پشک چکی ہے کی نہیں پھر میں بائیس میں آئی بائیس میں جب میں چناؤ کے پرچار میں آئی تو پھر یہ سمسیاں اور بڑی ہو چکی تھی اور ہم نے کانگریس پارٹی میں کہا تھا کہ ہم اس سمسیاں کو حل کرنے کا کہ طریقے ڈھونڈیں گے اور میں نے سمجھائے بھی تھے کہ چھتیس گڑ میں اس سمیں ہماری سرکار تھی چھتیس گڑ میں کانگریس پارٹی نے کیا کیا ایک نیتی نکالی کہ ہم گوبر خریدیں گے مطلب سرکار گوبر خریدے گی جنتا سے تو جب جنتا کو پتا چلا کہ سرکار گوبر خرید رہی ہے تو کچھ کچھ یہ جو آوارہ پشک ہے ان کو سمالنے لگی کیونکہ گھر میں رکھنے سے اس سے کمائی ہو رہی تھی پھر ہم نے گوٹھان بنوائے اور اچھے اچھے گوٹھان بنوائے ایسے نہیں جیسے یہاں یوپی کی سرکار بنا رہی ہے جہاں پانی نہیں ہے چھت نہیں ہے جانوروں کے لیے پشووں کے لیے کھانے کے لیے چارہ نہیں ڈلتا دھوپ ہوتی ہے میں نے دیکھے اتنے سارے ویڈیو بائیس میں جہاں چالیس بچاس جانور اور ایسے ہی مر رہے ہیں ایدھوپ میں کیونکہ گوشالہ بنا دی اس میں کوئی سویدھا نہیں دی ہم نے اپنی سرکار سے اچھی سویدھائیں دی تھی تاکہ پھر اس گوشالہ میں سے مہلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی تھی ایسی مہلائیں تھی جنہوں نے سات ستر ہزار گوشالہ میں کام کر کے چھتیز گھر میں کمائی تھے تو ہم نے اس سمیں ہی کہا تھا کہ ہمیں سرکار آئے گی تو ہم ایسی سکیم لائیں گے تاکہ یہ جو بہت بڑی سمسیاں ہے آپ کی آپ کو رات کو بھی کھیتی میں بیٹھنا پڑتا ہے صبح پورے دن آپ کام کرتے ہو پھر رات کو کسی نہ کسی کو جا کے کھیتی میں بیٹھنا پڑتا ہے پہرے داری کرنے کے لیے تو بہت ساری جو آپ کی گہری گہری سمسیاں ہیں ان کی نہ کوئی سنوائی ہے بھاج اپا کی سرکاروں میں اور نہ کوئی حل ہے جبکہ آپ کانگریس میں کانگریس کے جو پردیش دیکھیں آج سیلنگانہ میں کرناٹکہ میں ہمچل میں کانگریس کی سرکاریں چل رہی ہیں وہاں جو جو آپ کی سمسیاں ہیں ان کو حل کرنے کا کام ہو رہا ہے تو جیسے بیروزگاری کی بات ہے بھاج اپا نے کیا کیا موڈی جی کی سرکار نے کیا کیا تمام بیروزگار نوجوان ہیں آج کل آپ جتنی بھی محنت کر سکتے ہو آپ کمائی جتنی بھی ہو آپ کرزنے کچھ بھی کریں لیکن اپنے بچوں کو شکشت آپ ضرور کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں میں گئی ہوں تو پریوار کا پورا مقصد یہی ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو شکشت کریں گے بنائیں گے اور پھر بڑے ہوکے بچے روزگار دیں گے اور لیں گے اور اس کے ساتھ ہماری دیکھبال کریں گے یہی مقصد ہوتا ہے سب سے آج پریستتیاں یہ بن گئی ہیں آپ پڑھاتے لکھاتے بڑی مشکل سے کیونکہ کمائی ہو نہیں رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے فیز بڑھ رہی ہے وردیاں بڑھ کی سستی نہیں ملتی کچھ سستا نہیں مل رہا آپ کو آپ محنت کرتے ہیں بچوں کو بڑھا کرنے کے لیے بچے بڑھے ہو جاتے ہیں جب روزگار کا سمیں آتا ہے تو کوئی روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے جب بھرتی کی پریقشاہ ہوتی ہے تو وہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام بچے ہیں یوپی میں شیوان بتاؤ صحیح بول رہی ہوں کی نہیں تم جیسے نوجوان اتنے سارے بھرے پڑے ہیں یوپی میں جو پڑے لکھے ہوں گے ان کی عمر کے ہوں گے لیکن روزگار نہیں مل رہا ہے روزگار کے پد تیس لاکھ پد موڈی جی کی سرکار میں کھالی پڑے ہیں آج تک ایک نہیں دیا گیا ہے کوئی سکیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سکشم کیسے بنایا جائے گا جتنی بھی سکیمیں ہیں ایسے ہی ہیں کہ راشن پکڑا دو لیکن روزگار پکڑا دو کی کوئی سکیم نہیں ہے تو آپ راشن پر نربر رہیں گے آپ صبح سے شام تک موڈی جی کے گنگ آتے رہیں گے کہ بھئیا راشن دے دیا راشن دے دیا لیکن آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو روزگار چاہیے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو کھیتی سے کمائیں چاہیے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ایک نیومتم مزدوری چاہیے پورے دیش میں کی اس سے کم کوئی ٹھیکے دار نہیں دے پائیں مزدوری کر رہے ہو ٹھیکے دار کے لیے کر رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن نیومتم مزدوری ہونی چاہیے جو سرکاری ادھکاری ہے ان کے لیے بھی جو پہلی نیتیاں تھے وہ آج نہیں ہے جو پہلی پینشن کی سکیم تھی وہ بھی آج نہیں ہے تو کیا کیا ان لوگوں نے اگری ویر جیسی سکیم نکالی اب یہاں کی سرکوں پہ میں نے خود دیکھا ہے تین تین چار چار بجے رات کو دور لگاتے ہیں نوجوانوں کس لیے لگاتے تھے بولوں گی کیونکہ آج نہیں کر رہے ہیں پرشیقشن کرتے تھے ٹریننگ کرتے تھے دور لگاتے تھے ورجز کرتے تھے یہ کس لیے سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے موڈی جی اگری ویر سکیم لے آئے چار سالوں کے لیے آپ سینہ میں رہیں گے چار سال بعد دھر آ کے پھر سے بے روزگار تو آپ کے بے روزگاری کو حل کرنے کی سکیم نہیں لاتے آپ کا دل توڑنے والی آشائے توڑنے والی سکیمیں لارہے ہیں اور جتنی بھی ان کی سکیمیں ہیں آج کے دن سب بڑے بڑے خرب پتیوں کے لیے ہیں سمجھ لیجی آپ بڑے بڑے خرب پتیوں کو سولہ لاکھ کرو روپے ماف کیے انہوں نے کرز آج دیش کا کسان اتنی محنت کرتا ہے کما نہیں پاتا اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہے تو کرز لیتا ہے بچے کی پہائی کرنی پڑتی ہے کرانی پڑتی ہے تو کرز لیتا ہے اور میں ایسے ایسے گھروں گھروں میں گئی ہوں یوپی میں لالتپور میں انہیں جگہوں میں جہاں پہ کسان آتھ مہتیا کر رہا ہے ماتر پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کے لیے جبکہ سولہ لاکھ کرو روپے سرکاری بینکوں سے بڑے بڑے خرب پتیوں کے ماف ہو رہے ہیں یہ کس کے پیسے ہیں موڈی جی کے پیسے تو ہے نہیں یہ دیش کے پیسے ہیں یہ سرکاری بینک بینک ڈی جی ہوتے تھے ایک زمانے میں اندرہ جی نے سرکاری بنا دیئے ان کو کیوں بنائیں تاکہ جتنی بھی یہ سمپتی ہے یہ جنتہ کی سمپتی ہو تو لون ماف کرزے ماف یہ سب کانگریس کے زمانے میں کسانوں کے ہوتے تھے بڑے اُڑیوپتیوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن کسانوں کے بھی ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا جب کانگریس کی سرکاری جہاں جہاں آپ کو جانکاری ہوگی جہاں 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 پردیشوں میں آئی چھتیس گر میں آئی کسانوں کا کرز ماف ہوا تو بھائیہ نے جب یہ نیائی آترا نکالی اور یہ سمجھے کی کتنی گہری سمسیائیں ہو گئی ہیں آج جن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا بھاج اپا کی نیتہ یہاں آئیں گے آپ کو بھاشن دینے کے لیے تو میں یقین دلا سکتی ہوں آپ کو دھرم کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے مندر مسجد کی بات کریں گے آپ کی سمسیاؤں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی سمسیاؤں کے حل کے لیے انہوں نے کوئی نیتی ہی نہیں بنائی دیکھئے نیتاؤں کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سب کھڑے ہم منچ پہ آپ نے بڑے بڑے یہاں پہ جو آپ کی جو لوگتانترک جو آپ کا اتحاس رہا ہے رائے بریلی کا وہ مہان اتحاس ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کشیترہ ہم سے جڑا ہے ہمارے پریوار سے جڑا ہے لیکن اس کو گہرائی میں اگر اس بات کو آپ سمجھو تو ہمارا پریوار یہاں آیا آپ کے پاس ہم آئے کیوں آئے 103 سال پہلے بریٹیش سامراج کے خلاف رائے بریلی کا کسان آندولن کر رہا تھا اس لیے مطلب رائے بریلی کی جنتہ ایسی ہے آپ کو گرب ہونا چاہیے اپنے کشیتر پر 103 سال پہلے یہاں کی جنتہ بریٹیش سامراج کے خلاف آندولن کر رہی تھی یہاں کے کسان آندولن کر رہے تھے جاگرک تھے اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے جب موٹیلہ لہرون جی کو پتا چلا انہوں نے جوالا لہرون جی کو یہاں بھیجا تب سے ہمارا رشتہ شروع ہوا ہے آپ ہمارے پریوار کا آپ کے ساتھ جب آپ کو کچھ بات اچھی نہیں لگی آپ کو کچھ باتیں اچھی نہیں لگی اندرہ جی کے سمیں آپ نے ان کو چناؤ ہرائی آپ تب بھی جاگرک تھے آپ نے سوچا کہ یہ جو اندرہ جی کی نیتی ہے یہ ہمیں پسند نہیں آئی ہے جنتہ کے لیے لاکھ دھائیت نہیں ہے تو آپ نے ان کو ہرا دیا ایک چناؤ اندرہ جی ناراض نہیں ہوئی اندرہ جی نے جو آپ نے جو کیا اس سے انہوں نے آتنچنتن کی انہوں نے سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے سے کوئی غلطی ہوئی مجھے سمجھنا چاہیے اور پھر سے چناؤ کے لیے آئیں آپ نے ان کو جتایا سمرتھن دیا یہ آپ کے کشیترکی رائے بڑیلی کشیترکی خاصیت ہیں کہ آپ جاگرک ہو آپ نیتاؤں کو سمجھتے ہو تو میں واپس اس بات پہ آتی ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا کہ آپ نیتاؤں کو سمجھتے ہو تو نیتاؤں کی عادت مت بگاڑو اور آج دیش میں کیا ہو گیا ہے کہ نیتاؤں کی بے حد عادت بگڑ گئی ہے نیتا جانتا ہے کہ اس کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیوم کو نوکری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کھیتی سے کمائی بڑھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے چناؤ کے سمیں آپ کو دکھے گا ایک سو دو سو روپے کم کر دیں گے سلنڈر کا باقی سمیں کچھ نہیں کریں گے باقی سمیں جی ایسٹی ڈالو یہ ڈالو وہ ڈالو تاکہ مہنگائی بڑھتی چلے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ چناؤ کے سمیں آئیں گے دھرم کی بات کریں گے اس سے آپ کے جذبات اُبھر جائیں گے آپ کو لگے گا بھئی ہمارا دھرم سنکٹ میں ہے پچھلے چناؤ میں دردوریا کی خوبصاری امیٹھی میں مہلاو سے شپت کروا دی بھگوان کے نام کہ ہم دھرم کے نام پر اپنا ووٹ دیں گے آپ نے ایسی حاضر ڈالو دی کہ نیتا سوچتا ہے کہ اگر آپ کی سرک ٹوٹی ہے آپ کے گاؤں میں پانی نہیں آ رہا ہے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے تو نیتا کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نیتا جانتا ہے آج باج اپا کا ایک ایک نیتا سمجھتا ہے کہ یہاں آ کر منس پر لوگوں کا دھیان نیتا رو دھر کرو دھرم کی بات پر لے جاؤ جاتی کی بات پر لے جاؤ اور ووٹ مل جائے گا اسی لئے آپ جازرک ہونے کا بہت ضرورت ہے بہت ہی مہتوپون ہے کہ آپ جازرک بنیں بہنے بیٹھی ہو سمجھ جاؤ آپ کا ووٹ کس لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے بچوں کے بھوشے کو بنانے کے لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے گاؤں میں بجلی پانی سڑک شکشہ خواست کی سردھاؤں کے لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ آپ کے جو ادھکاریں ان کو مضبوط بنانے کے لیے جانا چاہیے جو موڈی جی کی سرکار ہے وہ خرپپتیوں کو تو مضبوط بنا رہی ہیں لیکن ہر سطر پر لوگ تنطر کو کمزور بنا رہی ہیں لوگ تنطر کو کمزور بنانے کا مطلب کیا ہے لوگ تنطر کیا ہے آپ کے جیون میں کیا مہتو ہے اس کا یہی ہے کہ آپ کو ووٹ کا ادھکار ملتا ہے آپ کو کچھ پسند نہیں ہے آپ کو شکایت کرنے کا ادھکار ہے آپ کو نیتا کو جواب نہیں بنانے کا ادھکار ہے کہ بھائی تم نے میرا کام نہیں کیا دیکھنا میں بھی تمہارے لیے ووٹ نہیں ڈالوں گی یہاں آتے ہو ووٹ مانگنے کے لیے کام کر کے دکھاؤ یہ ادھکار دیا ہے سمویدھان نے ارکشن کا ادھکار دیا ہے جس جو جو پچھلی جاتیاں ہیں جس کی مدد نہیں ہوئی ہے اور کو مدد کرنے کا آپ کا ادھکار ہے تو یہ ساری چیزیں ارکشن ووٹ کا ادھکار بھوڈن کا ادھکار یہ جو پانچ کلو راشن آپ کو ملتا ہے یہ کانگریس نے بھوڈن کا ادھکار دیا سمویدھان کے تہم کہ ہر دیش واسی کو کب سے کم ایک نیونتم جو بھوڈن ہے راشن ہے اس کا ادھکار ہے یہ کانگریس کی سکیم ہے جو موڈی جی آج کل کرا رہے ہیں اپنے نام اسی طرح کئی ادھکار ہیں جو سمویدھان دیتا ہے آج موڈی جی کے جو امیدوار ہیں بھاج اپا کے جگے جگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو گے ہمیں سمویدھان بدل دے میڈیا کو تو انہوں نے خریدی لیا اپنے خرپپتی دوستوں سے تمام میڈیا جو ہے یہ جو ٹی وی والے ہیں کیمرہ والے ہیں یہ سب ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے خرپپتیوں کی کمپنیاں ہیں جن کی ساٹھ گانٹ ہیں بھاج اپا کے ساتھ موڈی جی کے ساتھ جتنی بھی سنستائیں تھی جو آپ کو مضبوط بنانے والی سنستائیں تھی ان کو کمزور کر ڈالا ہے اور اب سمویدھان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں جب یہ بات پھیلی لوگوں کے بیچ میں ان کے نیتاؤں نہیں کہی ان کو کہلائے گیا جب زیادہ پھیلنے لگ گئی اور موڈی جی کو لگا کے نقصان ہو جائے گا چناؤں میں تو وہ کہنے لگے کہ ہم سمویدھان بدلیں گے نہیں لیکن سچائی کیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح سے بہت ایسی چیزیں کی ہیں جس نے جنتہ کو کمزور کیا ہے اسی لئے آج جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو جو میں نے کہا آپ کے اپنے بھوششے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے آپ کے لیے کام کر کے کون دکھا رہا ہے اس کام کا پرمان کیا ہے آپ کے جیون میں کیا انبھو ہے کہ ہاں کچھ کام ہو رہا ہے میرے لیے کچھ ترقی ہو رہی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دس سالوں سے کیندر میں بھی اور پردیش میں بھی بھاجبتہ کی سرکار ہے وہاں موڈی جی یہاں یوگی جی آپ کو بولتے ہیں دبل اینجن کی سرکار ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جیون میں روزگار ملے آپ کو ترقی آئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے کمائی کم ہو رہی ہے روزگار مل نہیں رہا ہے تو جو ان کا کام ہے اس کا پرمان تو آپ کے جیون میں آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کے آدھار پہ اپنا موٹ دو اب کانگریس کی میں نے بتایا کہ کانگریس کی جو سرکاریں ہیں ان کی جانکاری لوگ میرے کہنے پہ مت سنو جانکاری لوگ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ کرناٹکہ میں آپ کی جیسے جو بہنیں ہیں میری سب سے بڑی مہنہ جو ہر پریوار کیا اس کو دو ہزار روپے ہر مہینے ملتے ہیں سرکار سے جہاں اس کو بس یاترہ مفت میں کرنی پڑتی ہے وہ ساری پورے پردیش میں بس یاترہ مہنہوں کے لئے مفت ہیں آج مہنہیں جتنی تیرت یاترہ پہ لیے کے لئے جا رہے ہیں پورے پردیش میں بس لے کے اپنے مائکے میں جا رہی ہیں ملنے کے لئے رشتہ داروں سے حساب مفت یہ ہو رہا ہے کانگریس کے پردیشوں میں کانگریس کے پردیشوں میں کسانوں کا کرز ماف ہوا ہے کسانوں کے لئے اچھی اچھی سکیم آئی ہیں دو سو یونٹ بجلی فلی مل رہی ہے آج کے دن آپ کو صرف ایک فون لگا کے یا کسی سے پوچھو جس کو جانکاری ہو اس پردیش کی آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں کام ہو رہا ہے آپ نے خود اس چیٹروں میں دیکھا ہے جب ہماری سرکاریں رہی ہیں تو کتنا کام ہوا تو آپ کو یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی کچھ ایسی گیارنٹی ہے جو ہم اس چناؤں میں لائے ہیں ہم ان کو گیارنٹی اس یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کر کے دکھایا پردیشوں میں اور ہم کر کے دکھائیں گے کیا ہے یہ گیارنٹی ایک لاکھ روپے سالانہ ایک لاکھ روپے پریوار کی سب سے بڑی مہیلہ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے آٹھ ہزار پاٹسو روپے ہر مہینے بنتے ہیں یہ ڈالے جائیں گے آج جو آپ کی سمپتی ہے دیش کی سارے بہے بہے خرپتیوں کو دی جا رہی ہے ہم وہ سمپتی واپس لاکے آپ کے ہاتھوں میں ڈالے گئے تو سب سے پہلی سکین تو یہ مہیلہ آئی ہے پھر پچاس پر تیسہ جتنے بھی سرکاری پدھ ہے جتنے جتنے روزگار ہیں وہ مہیلہوں کے لیے ہم آرکشت کریں گے مطلب پہلے سے جو آرکشن ہے وہ چلے گا تو جو OBC آرکشن ہے جو دلیتوں کا آرکشن ہے وہ چلے گا بس اس میں آدھی مہیلہوں کو ملیں گی نوکریہ تاکہ مہیلہیں بھی اپنی پیڑوں پر کھڑی ہو پائیں آشا آنگنواری اور جو مدے میل کی مہینہیں ہیں جو مدد کرتی ہیں آج کل کئی سالوں سے آپ کیا جو ماندے ہیں وہ بڑھایا نہیں گیا ہے اس ماندے میں کیندر سرکار کی طرف سے بھی پیسے ڈلتے ہیں ہم ان پیسوں کو دگنا کریں گے تاکہ آپ کا ماندے بڑھ جائے اور آپ کو سویدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے سن لو نوجوانوں کے لیے تیس لاکھ پدھ جو موڈی جی کی سرکار نے خالی رکھے ہیں ان کو بھرنے کا کام ہم ترنت شروع کرائیں گے پاچ ہزار کرو روپے کا فنڈ بنائیں گے جس میں سے اگر آپ اپنا چھوٹا کاروار شروع کرنا چاہیں گے اگر کوئی اپنا چھوٹا سا کچھ مینیوفیکٹرنگ کا یونیٹ کچھ بھی چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہیں تو اس فنڈ میں سے آپ کو پیسے ملیں گے یہ خاص نوجوانوں کے لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بچہ شکشت ہوتا ہے تو ستھائی نوکری ملنے سے پہلے اس کو کئی پہ انٹرنشپ اپرینٹس شپ میں ڈالتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ بھی لیتا ہے اور اس کو ویتن مل بھی جاتا ہے لیکن غریب پریواروں کے لیے غریب لوگوں کے لیے یہ سوردہ نہیں ہے تو ہم سرکار کی طرف سے جو بھی سنا تک پاس بچے ہیں ان کے لیے ہم یہ اپرینٹس شپ کا پروگرام لائیں گے جس سے ایک لاکھ روپے سال آنا نوجوانوں کو ملے گا جب تک ان کی اسٹھائی مکری نہیں کسانوں کے لیے میں نے جی ایس ٹی کی بات کی مہنگائی کی بات کی جتنے بھی کھیتی کے سمان ہیں جس پہ آج جی ایس ٹی لگا ہے وہ سب ہم جی ایس ٹی سے مکت کریں گے آپ کی کرز مافی کے لیے ایک ستھائی آئیوگ بنے گا ستھائی آئیوگ کا مطلب ہے کہ یہ نربھر نہیں ہوگا جس سرکار جو سرکار آ رہی ہے اس پہ کہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے بنا دیا ہم نے آج کہہ دیا کہ ہم آپ کا کرز ماف کر رہے ہیں تو ابھی آپ کے کرز ماف ہو گئے چار پاس سال بعد اگر کسی کا پھر سے کرز ہوگا تو پھر کیسے ماف ہوگا تو اگر پھر سے کوئی پارٹی اعلان نہیں کرے گی کہ ہاں ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم ایک ستھائی آئیوگ بنانا چاہتے ہیں سرکار میں یہ ستھائی آئیوگ ہوگا جب جب آپ کرز لیتے ہیں اور آپ سنکٹ میں پڑھتے ہیں اس ستھائی آئیوگ میں جا کر اپنا کرز مارک کرا سکتے ہیں یہ ستھائی آئیوگ بنے گا تو یہ ساری ہماری سکیمیں ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں خوب ساری میرے من میں جتنی آئی میں نے سنا دی جو مہتو پونڈ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سکیمیں ہیں آپ کے سکیمیں اور جو اس نظریے سے بنائی گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیا ہوا ہیں دس سالوں میں بڑی بڑی باتیں ٹی وی پہ اچھے سنہرے سپنے ایسے لگ رہا ہے کہ دیش کی بہت ترقی ہو رہی ہے مگر کہیں اور ہو رہی ہو گی کیونکہ آپ کے جیون میں تو دکھنے ہی رہی ہے تو اسی پرشتتی میں جنتہ کو رکھنا کہ جنتہ کا دھیان ادھار ہو رہا ہے کبھی دھرم پر کبھی جاتی کی سمجھ 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 لیکن اس بات پر نہیں کہ آپ کی سمجھ 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 راجنیتی چل رہی ہے اس راجنیتی کو آپ کو میرے پریوار کے چار پشتوں نے دکھائی ہے اور جس طرح سے ہم نے سیوہ کی ہے اس طرح سے آپ نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہمیشہ دیش کے پرتی اپنی نشتہ دیش کے پرتی اپنی جادرکتہ آپ نے دکھائی ہیں آج بہت ہی مدھ فرپون ہے کہ آپ سب جادرک بن جائیں اور جو سرکار ہے موڈی جی کہ اس کو بدل ڈالیں یہاں پہ آپ راحل جی کو جتائیں گے تو آپ کو ایک ایسے سانسد ملیں گے آپ کو آپ کو دو دو لوگ مل جائیں گے عام طور سے سانسد ایک ہوتا ہے عام طور ہوتا ہے آپ کو دو دو مل جائیں گے وہ بھی ہوں گے وہ سانسد ہوں گے اور میں ان کے ساتھ ساتھ کام کروں گی آپ کے بیچ آئیں گے ساری سمجھ سمجھ کے پورے دل سے جیسے ہمارے پورو جو نے کیا ہم آپ کی سمجھ سمجھ کرنے کے لیے سمجھ جائیں گے تو سوچ سمجھ کے اپنا وہ دینا اپنے ہی پریواروں کی مضبوطی کے لیے اپنے داؤں کی مضبوطی کے لیے اپنے پردیش کی مضبوطی کے لیے اور اپنے دیش کی مضبوطی کے لیے زینی نیرز